نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سربیش شرما نمسکار میں ہوں عمیت پالت صبح کے نو بجے ہیں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں صبح نو بجے نو بڑی خبر اور آپ کو دکھائیں گے برٹ فلو کا خطرہ سات راجت تک کیسے فیل گیا آپ کو دکھائیں گے یو پی کے ایس ڈی ایم نے کیسے کی مہیلہ سے بچ سلو کی اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کیسے عمران خان کے پاکستان کی بتی گل ہو گئی ڈیلی میں برٹ فلو کی آہٹ کے مدنظر راجت کی سب سے بڑی مرگا منڈی پر تعلہ لگا دیا گیا ہے اتر پردیش میں برٹ فلو کا ماملہ ملنے کے بعد اب دیش کے سات راجت کے پرندے برٹ فلو کی چپیٹ میں شنیوار کو پورے دیش میں بارہ سو بکشیوں کی موت ریپورٹ کی گئی جس میں سے اکیلے مہاراشت کے ایک بوٹری فارم میں نو سو مرگیوں کی موت ہوئی فیلہال دلی میں برٹ فلو کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے لیکن کل جسولہ کے دسٹرک پارک اور سنجے جھیل میں چونتیس بکشیوں کی موت درج کی گئی اس وقت ہم سنجے جھیل کے پاس موجود ہیں یہاں پر بطکیں کافی زیادہ تعداد میں یہاں پر موجود رہتی ہیں لیکن یہاں پر جب دس بطکوں کی یہاں پر موت ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے یہاں پر جو سرکار کی طرف سے ویٹنری جو ایکسپرٹس تھے وہ یہاں پر پہنچے دلی میں اب تک پچاس بکشیوں کی موت ہو چکی ہے لیکن ان کی موت برٹ فلو سے ہی ہوئی ہے یہ بھی کنفرم نہیں ہے لیکن احتیاطن ہوج خاص پارک توارکہ کے سیکٹر نو کا پارک ہر سسال پارک اور سنجے جھیل کو بند کر دیا گیا ہے دلی میں زندہ بکشیوں کی آیات پر روک لگا دی گئی ہے ساتھی گاجیپور مرگا منڈی کو دس دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے ہر جلے کے اندر ڈی ایم کی نگرانی میں کنٹین کرنے کے لیے سرولنس کے لیے ٹیمز بنا دی گئی ہیں جو پوری مستحدی کے ساتھ ریپیڈ ریسپونس ٹیمز بنائی گئی ہیں جو پوری مستحدی کے ساتھ کام کر رہی ہیں راجستان میں شنیوار کو 350 چڑیوں کی موت ہوئی جس کے بعد وہاں کل 2512 پکشیوں کی موت ہو چکی ہے جس میں کووے کبوتر بطک مور بھی شامل ہیں 11 زلوں کے 45 سیمپل برڈ فرو پوزیٹی پائے گئے ہیں حالانکہ چڑیوں سے انسان اور انسان سے چڑیے میں برڈ فرو کے فیلنے کا خطرہ بہت کم ہے لیکن احتیاط برتنا بہت ضروری ہے دیکھیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ پشو سے پکشی سے آدمی میں نہیں آتا اور یہ بڑھییں اچھے ڈھنگ سے پکا کے کھائیں کوئی دکھتے ہیں پنچکولا میں لاپروہی کا بڑا معاملہ سامنے آیا ہے پنچکولا میں 160,000 مرگیوں کو مارا جا رہا ہے بروالا کے کھنگیسرا گاؤں میں سڑک کنارے سیکڑوں مری مرگیاں پھیک دی گئیں جسے گراملوں میں دہشت کا ماحول ہے بعد میں گراملوں نے جے سی بی کی مدد سے ان مرگیوں کو دفنا دیا پردھان منتری ناریندر موڈی کا اعلان 16 جنوری سے شروع ہوگا دیش پر میں ویکسینیشن ابھیان تین چرن میں پورا ہوگا ویکسینیشن پہلے چرن میں فرنٹ لائن ورکرز اور ہیلتھ کیر ورکرز کو ویکسین لگائے جائے گا 16 جنوری 2021 یہ وہ تاریخ ہے جب دیش میں کورونا ویکسین کے ابھیان کی شروع ہوگی یعنی یہ سخبر کا دیش کو بے سبری سے انتظار تھا اس کا اعلان خود پی ایم موڈی نے ایک اچھستری بیٹھک کے بعد ٹویٹ کر کے کیا موسیقی دیش میں 16 جنوری سے شروع ہو رہے دنیا کے سب سے بڑے ٹیکہ کرنڈ بھیان میں تین چرن ہوگے پہلے چرن میں ہیلتھ کیر اور فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگے گی فرسٹ سٹیج میں تین کروڑ لوگوں کو ویکسین لگے گی یہ ویکسین فری میں لگائے جائے گی اس کے بعد شروع ہوگا ٹیکہ کرنڈ کا دوسرا سٹیج دوسرے سٹیج میں پچاس سال سے زیادہ عمری کے لوگوں کو ویکسین لگائے جائے گی سروے کے ادھار پردیش میں ایسے 27 کروڑ لوگوں کے ہونے کا نمال لگا گیا ہے سٹیج 2 کے بعد تیسرے سٹیج میں اوپن ٹیکہ کرنڈ شروع ہوگا جس میں کورونا کٹی کے بازار میں بھی آویلیبل ہوں گے کورونا ویکسین کے ایک ڈوز کی قیمت کی بات کرے تو کووی شیلڈ ویکسین سرکار کو 200 روپے سے 300 روپے میں ملے گی اور اوپن مارکٹ میں ایک ہزار روپے کی بھگی گی جبکہ بھارت بائیو ٹیک کی کوویکسین کی قیمت 250 روپے ہو سکتی ہے کورونا ویکسینیشن میں دو ڈوز لگائے جائیں گے جس میں ایک ڈوز کی بعد قریب 6 ہفتے یعنی 42 دن کا گیپ رکھا جائے گا دوسرے ڈوز کے بعد ہی کوئی شخص کورونا سے 90 سے 95 فیزدی تک سرکشت رہ سکے گا یورپ امریکہ میں 42 دن بعد ویکسین کی دوسری ڈوز ملے گی جبکہ ہمارے دیش میں 28 دن میں ہی دوسری ڈوز ملے گی حالیکہ دو ڈوز لگنے کے بعد دی کورونا گائیڈ لینز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا پیچھے پہ دیکھش جی پی نڈڈا نے کلپا شیمنگال کے بردمان میں اپنی طاقت دکھائی جی پی نڈڈا نے ممتا بینر جی پر تیخہ پرہار کیا اور ان کی پارٹی کو کرپ پارٹی کہہ دیا جی پی نڈڈا نے ممتا بینر جی کے گھر میں جا کر شکت پردرشن کیا بردمان میں روڈ شو کیا جن سبح کی کسان کے گھر کھانا کھایا مندر میں پوجا کی نڈڈا نے اعلان کیا کہ ممتا بینر جی کی ستہ کا سورج بہت جلد است ہونے والا ہے جی پی نڈڈا کا روڈ شو جب بردمان کے سڑکوں پر نکلا تو نظارہ کوچھ ایسا تھا اتنی بھیڑ جھوٹی سڑکوں پر کی پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں تھی کل دن بھر بردمان کی جنتہ کے نبز ماپنے کے بعد بی جی پی ادھیکش جی پی نڈڈا نے ممتا برنر جی پر کراریں حملے کیے اور کہا بنگال بدلاو کے لیے تیار ہے وردمان کے کٹوہ سب ڈیویزن میں جی پی نڈڈا کا پہلا کارکرم کسان سورکشہ سبحہ کا تھا جہاں نڈڈا نے رشتہ چار کے بہانے ممتا برنر جی پر بڑا اٹیک کیا اور ٹی ایم سی کو ترپال چور پارٹی کہہ دیا بی جی پی ادھیکش نے پشن منگال کے کسانوں تک پیٹ جمانے کے لیے ایک مٹھو چال مشٹی بھکشہ بھیان کی شروعات کی اس پروگرام کے ذریعے بی جی پی گارکر تھا گاؤں گاؤں جا کر کسانوں سے ایک مٹھی چاول کا ڈال لیں گے بی جی پی کے نیشنل پریسیڈنٹ جی پی نڈڈا اس وقت مستولی گاؤں میں آئے ہیں چاول گرہن کرنے کا کارکرم ہو رہا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا تھا ایک مٹھی چاول کا ابھیان کی شروعات کی جا رہی ہے بی جی پی راجنیتی میں پرتیکوں کی بھائشہ پر بھروسہ کرتی ہے وہ اسے گڑھنے اور پڑھنے دونوں میں ماہر ہے جس کی اگلی تصویر کسان مدھورا منڈل کے گھر پر ملی جہاں نڈڈا نے زمین پر بیٹھ کر کیلے کے پتل میں کھانا کھایا کارکرم کا سماپن بردمان قصبے کے سرمنگلہ مندر میں پوجن ارچن سے ہوا کھانگال پاکستان میں کل رات بھر بجلی گل رہی رازدھانی اسلام آباد ہو یا پھر چھوٹے چھوٹے قصبے ہر طرف اندھیرہ تھا اراجی سے کویٹا تک لاہور سے بلوچستان تک پورے پاکستان کی یہی تصویر تھی ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ جہاں اک کا دکھا روشنیاں دیکھیں وہ ایمرجنسی لائٹس کے بھروس سے چل رہا تھا پاکستان کا میڈیا بھی سکتے میں آگیا پورے پاکستان میں کسی کو سمجھ نہیں آئے کہ آخر بجلی کیوں گئی ہے کسی کے پاس کوئی جانکاری نہیں تھی ہر کوئی بس انومان لگا رہا تھا اسی ہوا پہو کے پیچ اسلام آباد کے ڈپٹی کمیشنر حمزہ شرفقت نے بتایا کہ نیشنل ٹرانسیمیشن آنلائن کے ٹرپ ہونے کے وجہ سے پاکستان میں بجلی گل ہو گئی ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ فیلہ حال سب کچھ جلدی ٹھیک نہیں ہونے والا خوف تو بہت پیدا ہو رہا ہے کیونکہ کوئی ایسی بات ہوتی تو کھلی ایک اور دو شہر یا ایک لائٹ نہیں ہوتی لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ پورے پاکستان کے لائٹ کیوں گئی ہوگی ہے بس ہم تو اللہ باق سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ باق پر رحم کرے ہمارے ملک پر ہمارے ملک کے لوگ پہلے ہی طرح ان خبروں کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان میں بجلی گل ہونے کا مدہ ٹوٹر پر ٹرنٹ کرنے لگا لوگ جم کر عمران خان کا مزاک اڑانے لگے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے فلحل پاکستان میں آرمی اور ائر فورس کو آلیٹ کر دیا گیا ہے لوگوں سے بیٹری اور پانی بچانے کے اپیل کی جا رہی ہے لیکن یہ بتانے کے لیے کوئی بیان بہادر تیار نہیں ہے کہ پاکستان کو اندھیرے سے چھٹکارہ کب ملے گا لڑکی کی دوستی آدل خان نام کے ایک لڑکے سے تھی گھر والے اسے لب جہاد کا ماملہ بتا رہے ہیں لڑکی کے پریجنوں اور کچھ ساماجک سنگٹھنوں نے ٹیٹی نگر تھانے پہنچ کر کے اس درج کر آیا آدل خان اور اس کے پریوار والوں پر لب جہاد کا آروپ لگا ہے دراصل مرتق لڑکی کی آدل سے سات سالوں سے دوستی تھی آدل لڑکی پر دھرم پریورتن کا دباؤ بنا رہا تھا لڑکی نے منع کیا تو اسے ٹورچر کیا جانے لگا اس بیچ آدل نے دوسری لڑکی کے ساتھ سگائی کر لی جس کے بعد لڑکی دپریشن میں چلی گئی اور فانسی لگا کر آدمہتیا کر لی آدمہتیا کرنے سے پہلے لڑکی ایک سوسائیڈ نوٹ بھی چھوڑ کر گئی جس میں اس نے اپنی موت کا ذمہ دار آدل خان کو بتایا ہے یووٹی کے شریر پر چوٹ کے نشان بھی ملے پولیس کو شک ہے کہ آدل نے یووٹی کے ساتھ مارپیٹ بھی کی کیس درج ہو لی کے بعد پولیس آروپی آدل کے تلاش کر رہی ہے خل مہاراشت کے بھندارہ کے سرکاری اسپطال میں آگ لگ گئی تھی اور دس پچوں کی جان چلی گئی تھی آج اتف تھاکرے موقع پر جا رہی ہیں بھندارہ اگنی کانڈ کے بعد مہاراشت سرکار نے سبھی اسپطالوں میں فائر آڈٹ کے آدیش دے دیے ہیں مہاراشت کے موقع مندرے اتف تھاکرے آج بھندارہ کے اسپطال میں جائیں گے جہاں دس نوجات بچوں کی آگ مجھلسنے سے موت ہو گئی تھی اتف تھاکرے پیڑیت پریبار سے ملاقات کریں گے وہیں اس دردناک حادثے کی جانچ کے لیے کمیٹی بنائے گئی ہے جو تین دن میں اپنی ریپورٹ سوپے گی اس سے پہلے بھندارہ کی گھٹنا سے سبک لیتے ہوئے اتف تھاکرے نے مہاراشت کے سب ہی سرکاریت سپطالوں کے آڈٹ کا آدیش دیا ہے وہیں مہاراشت کے گھٹنا نہ گھٹے اس لیے الیکٹریکل آڈٹ ہو کنسٹرکشن آڈٹ ہو وہ کرنے کی سوچنا ہم ضرور دیں گے آدیش دیں گے اور اس مہینے میں دو مہینے میں ہنڈیڈ پرسنٹ یہ آڈٹ بھی کریں گے وہیں مہاراشت کے گریہ منتری انیل دیشمک نے اس گھٹنا کے نیندہ کرتے ہوئے پیڑیت پریبار کو معاوضے کا آئیلان کیا ہے یہ بہت ہی دردیوی گھٹنا ہے یہ دل دہلانی والی ایسی گھٹنا ہے اس کی اچھے تریشے توقیشی کرنے کے آدیش راجعہ شاشر نے دیا ہے بھندارہ کے زیراسپتال کے سکھ نیوبارن کیر یونٹ میں کل رات آگ لگ گئی تھی اس گھٹنا میں سترہ بچوں میں سے دس کی موت ہو گئی تھی آگ کی وجہ شورٹ سرکیٹ کو بتا جا رہا ہے مہاراشنہ سرکار نے جاج میں دوشی پائے جانے والوں کے خلاف سکتہ کاروائی کی بات کہی ہے یوپی کے مہاراش گنج میں ایس ڈی ایم کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے اور اس ویڈیو میں ایس ڈی ایم صاحب ایک محلہ سے بچ سلوکی کرتے نظر آ رہے ہیں ایس ڈی ایم پر جب کرسی کا نشا چڑھا تو فریادی جنتہ سے ہی مار پیٹ اور بد سلوکی کر دی ایس ڈی ایم صاحب کے سامنے جب اس محلہ نے فریاد کی تو محلہ سے بابو صاحب بد سلوکی کرنے لگے پیپر چھل لیا اور پھر سامنے کھڑے ایک لڑکے پر ٹوٹ پڑے پیٹیت محلہ کا عروف ہے کہ گاؤں کے ہی کچھ لوگوں نے ان کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے پیٹیت پریوار نیای کے لیے ایس ڈی ایم کی چاپال میں شابل ہوا تھا نیای کے لیے محلہ اپنا پرارتھرا پتھر لے کر ایس ڈی ایم رام سنجیون موری کے پاس گئی تو ایس ڈی ایم جھلہ اٹھے ان کا پارا چڑ گیا اور محلہ سے بدتمیزی کر دی سوشل میڈیا پر ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد زلہ پرشاسن کی خوب کرکری ہو رہی ہے فیلال اس پورے معاملے پر زلے کے آلہ افسر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے یو پی کے پریاغ راج میں اوید قبضہ ہٹانے پہنچی ویکاس پرادگرن کی ٹیم پر اگر بھیر نے حملہ کر دیا اور اس دونان بی جی پی کے ستھانی نیتا کا پولیس سے دھککا مکی کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے ہنگامے اور پولیس سے جھڑپ کا ایک ویڈیو یو پی کے پریاغ راج کے سبحاش چوراہی کا ہے جہاں پریاغ راج ویکاس پرادگرن کی ٹیم پولیس بل کے ساتھ اوید قبضہ ہٹوانے پہنچی تھی لیکن اس تھانی یہ بی جی پی نیتا عمید سنگھ کے اکساوے پر دکانداروں نے ان پر حملہ بول دیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بی چوراہے پر پولیس کے ساتھ دھککا مکی کی جا رہی ہے نہ وردی کا ڈر ہے اور نہ ہی ادھکاریوں سے اولجنے کا ڈر جب وہ نہیں مانا تو پولیس کو اسے گرفتار کرنا پڑا حالیکہ اس پہلے عمید سنگھ اور باقی دکاندار کئی پولیس والوں کو زخمی کر چکے تھے وہیں ادھکاریوں کا عروب ہے کہ بھیڑ نے ان کے گنر کے کاربائن بھی چھیننے کی کوشش کی اس دوران کئی دکاندار ادھکاریوں سے اُلشتے ہوئے بھی نظر آئے کچھ دکاندار تو ادھکاریوں کو دھمکاتے ہوئے بھی نظر آئے لیکن پریاغ راج بکاس پر ادھکرن نے کاربائی نہیں روکی اور سڑک پر اوید روپ سے قبضہ کر کے بنائے گئے سب ہی ادھکرمنوں کو بلڈوزر سے زمی دوز کر دیا پریاغ راج میں یہ کاربائی بھو مافیاوں اور اوید قبضہ دھاریوں کے خلاف یوپی سرکار کے احبیان کے تحت کی گئی ہے حریانہ کے قرقشیتر میں ریسٹرون کے باہر تابر توڑ فائرنگ ہوئی ایک بدماش نے دو پسٹل سے دنا دن گولیاں برسائیں اس بدماش نے بلکل فلمی انداز میں فائرنگ کی دونوں ہاتھ میں دو پسٹل ہیں دونوں پسٹل سے تھڑا تھڑ گولی پرس رہی ہے اور نشانہ ہے ایک ریسٹرنٹ قرقشیتر کے امین روڈ پر موجود ایک ریسٹرنٹ میں بائک سوار دو بدماش آئے ان میں سے ایک بدماش نے ہوتل مینٹری کی جبکہ دوسرے بدماش ریسٹرنٹ کے باہر کھڑے ہو کر دو ریوالور نکالی اور دو رو ہاتھوں سے فائرنگ شروع کر دی اس فائرنگ سے علاقے میں تہشت فیل گئی بدماش فائرنگ کر موقع سے فرار ہو گئے گنیمت یہ رہی کہ اس واردات میں کسی کو گولی نہیں لگی حملہ و ریسٹرنٹ کے کاؤنٹر پر اپنا سندیش بھی رکھ کر گئے جس میں لکھا تھا ابھی تو ٹریلر ہے پوری پکچر باقی ہے جد لوٹیں گے آگے بتائیں گے دلی جانے والوں کے لیے ضروری خبر